بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائید رہن والا ہے پیارے بچوں ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدن علم اے میرے رب میرے علم اضافہ فرماؤ آج ہم مشکی سوال کریں گے ہم کہانی کر رہے ہیں پرچم کی کہانی نانی اماتی زبانی آج ہم جملوں میں لکیر لگے الفاظ کے معنی کا انتخاب کریں گے ہر لفظ کے لیے ہمارے پاس تین معنی ہے اور ہم نے اس میں سے ایک معنی منتخب کرنا ہے ہر سال صدف کے سکول میں مصوری کا مقابلہ ہوتا ہے اب آپ دیکھیں کہ مصوری جو ہے اس کے نیچے لائن لگی ہوئی ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں مصوری کس کو کہتے ہیں تقریر کرنا آپ کو پتا ہے کہ تقریر کرنے والا بولتا ہے اپنا مافیو ضمیر الفاظ کی صورت میں بیان کرتا ہے مضمون لکھنا مضمون لکھنے میں اپنے خیالات کا اظہار لکھ کر کیا جاتا ہے آج کل کیونکہ ڈیجٹل دور ہے تو مضمون کاغذ پہ بھی لکھا جا سکتا ہے اور آپ کمپیوٹر کے اوپر بیٹھ کے بھی لکھ سکتے ہیں پھر ہے تصویر بنانا تو اب ہم ان تینوں معنی میں سے مصوری کا مطلب ہوتا ہے تصویر بنانا ہم کس کو چوس کریں گے انتخاب کریں گے شاباش ہر سال صدف کے سکول میں مصوری کا مقابلہ ہوتا ہے تو جو صحیح معنی ہے وہ ہے تصویر بنانا تصویر بنانے کا مقابلہ ہوتا ہے ہم اگلے جملے کی طرف چلتے ہیں نانی کی بات سنکار آئیشہ کو تاجب ہوا تاجب ہونے کا معنی کیا ہے حیرت بہت زیادہ حیران کو ان بات لگنا خوشی خوش ہونا خوشی کی بات سنکار یا پھر دکھ ہونا جب ہمیں دکھ پہنچتا ہے تمہارے آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں نانی کی بات سنکار آئیشہ کو تاجب ہوا شاباش اس کا صحیح جواب ہے حیرت ہوئی تاجب کا معنی ہوتا ہے حیرت حیران کن اگلے جملے کی طرف چلتے ہیں جھنڈا ملک کی شناخت ہوتا ہے شناخت کا کیا معنی ہے خوبصورتی آپ دیکھیں ہمارے ارد کتنے اللہ تعالی نے خوبصورت چیزیں بنائی ہیں جن میں سے پھول ہیں کتنے رنگ ہیں ان میں پھر تتلیاں ان کے اوپر آکے بیٹھتی ہیں اگر آپ دیکھیں تو تتلی کے پر کتنے خوبصورت ہوتے ہیں تو اللہ تعالی کہتا ہے یہ چیزیں میں نے تمہارے لئے بنائی ہیں اور تمہیں کس لئے بنایا ہے کہ تم میرا شکر گزار بندے ہوتے ہو ہمیں چاہیے کہ ہم اردگرد کی خوبصورتی کو دیکھ کے اللہ کی پاکی بیان کریں سبحان اللہ کہیں پہچان پہچان اللہ تعالی نے ہمیں جو مختلف رنگ اور صورت شکلیں دی ہیں وہ ہماری پہچان ہے ورنہ ہم سب اندر سے ایک ہی جیسے ہیں اللہ تعالی ایک ہی جیسے ہمیں بھوٹ لگتی ہے ہمیں غصہ بھی آتا ہے ہمارے آزا بھی ایک جیسے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت کریں ایک دوسرے کا احترام کریں ہم میں سے کوئی رنگ فرق ہونے کی وجہ سے نسل ہونے فرق ہونے کی وجہ سے نہ کم عزت ہوتی ہے اس کی نہ زیادہ بلکہ یہ چیزیں اللہ نے پہچان کے لئے بنائی ہیں ملکیت آپ کو پتہ ہے کہ جو چیز ہماری ملکیت ہوتی ہے ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں اسے تعلق لگا کے رکھتے ہیں تو جھنڈا ملک کی شناخت ہوتا ہے ملک کی پہچان ہوتا ہے تو اس کا صحیح معنی جو ہے وہ ہے پہچان اور ہمارا ملک ایک خاص ملک ہے ہم پاکستانی جو ہے ہم نے نظریہ کی بنیاد پر ملک لیا تھا پیارے بچو تو ہماں ہم جب تک اپنے نظریہ کو جانے گی نہیں پہچانے گے نہیں اقوام دنیا میں ہماری عزت نہیں ہوگی صدق کی تصویر پرچم کے اصلی خاکے سے ملتی تھی خاکہ کس کو کہتے ہیں دیکھتے ہیں رنگ کپڑے یا پھر نقشہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری دنیا جو ہے وہ گول ہے اور اس کے اوپر مختلف ملکوں کے نقشے ہیں نقشہ جو ہے خاکہ ہوتا ہے کسی بھی جگہ کا تو اس کا صحیح معنی کیا ہے صدق کی تصویر پرچم کے اصلی خاکے سے ملتی تھی تو شاباش ہم اس کو نقشہ کو منتقب کریں گے صدق کامیابی پر بہت خوش تھی کامیابی کے کیا معنی ہوتے ہیں ناکامی آپ دیکھیں کہ جیسے پلیئرز جو ہیں وہ میدان میں کھیلتے ہیں تو جب ان کے ہاتھ سے بال چھوٹ جاتی ہے تو یہ ان کی ناکامی ہوتی ہے جیت جب آپ کامیاب ہوتے ہیں جو فرسٹ آتا ہے اس کو ٹروفی ملتی ہے یا پھر تصویر صدق کامیابی پر بہت خوش تھی اس کا صحیح معنی ہے جیت پر بہت خوش تھی پیارے بچو آپ کو اپنی تعلیم کا مقصد نہیں بھولنا چاہیے پھر سے ہم دھورا لیتے ہیں ہم نے ایک اچھا پاکستانی شہری بننا ہے اچھے پاکستانی شہری بننے کا ثبوت دیں اپنے ملک سے محبت کریں اپنے ملک کو صاف ستھرا کریں خوبصورت بنائیں اس کا پہلا یہ سٹیپ ہے کہ آپ کچھرہ نیچے نہ پھینکیں ہمیشہ کچھرہ دان میں پھینکیں قانون کی پابندی کریں خارن نہ بجائیں اچھا انسان بنیں اچھی آدات اپنائیں ایک دیانت دار انسان بننے کی کوشش کریں سچ کو اپنائیں اچھی آدات اپنائیں اور اچھا مسلمان کیونکہ جو اچھا مسلمان ہے وہ اچھا انسان بھی ہوگا اچھا پاکستانی شہری بھی ہوگا اچھا مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالی نے جو ہمارے لیے قرآن مجید بھیجا ہے ہم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں